آداب میں ہوں بہزاد فاطمی ساماجی تحریک حضمت موفمنٹ جسے گلن موفمنٹ بھی کہتے ہیں آج دنیا کے 160 سے زائد ممالک میں موجود ہے حضمت موفمنٹ ان ممالک میں ایڈوکیشن اور ریلیف ورگ کے ساتھ ساتھ ڈائیلوگ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حضمت موفمنٹ کے سربراہ فیچولہ گلن جنہوں نے اس موفمنٹ کی بنیاد 1960s میں ٹرکی میں رکھی ان چند مسلمان عالموں میں شمار ہیں جو کھلے عام انٹر فیس ڈائیلوگ اور انٹر کلچرل ڈائیلوگ کی بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں فیچولہ گلن کے ڈائیلوگ پر خیالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیچولہ گلن کے لیے ڈائیلوگ ایک سٹریٹیجی نہیں ہے ان کے مطابق ڈائیلوگ ایک اسلامک کمانڈ ہے فیچولہ گلن کا کہنا ہے کہ ڈائیلوگ میں ہمیں انگیج کرنا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کو اسلام نے کہا ہے ڈائیلوگ میں انگیج کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہ ہم ڈائیلوگ کریں گے تو ہمارے انٹرسٹ بچیں گے تو کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے کسی بھی طرح کی کامپیٹیشنز ہے یا کسی طرح کے خطرے سے ہم بچیں گے ہمیں ڈائیلوگ اس لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ اسلام قرآن اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیس پی اپان ہم انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں ڈائیلوگ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور خود اپنی زندگی میں ڈائیلوگ میں انگیج کرنا چاہیے الگ الگ مذہبوں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آنا چاہیے اور ان کے ساتھ کچھ بہتر کچھ پوزیٹیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پوری انسانیت کے لیے تو فیتھولہ گلن کے حساب سے ڈائیلوگ ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے وہ ڈائیلوگ کو اسلام کے باوجود نہیں بلکہ اسلام کی وجہ سے پروموٹ کرتے ہیں میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں فیتھولہ گلن ڈائیلوگ کو اسلام کے باوجود نہیں اسلام کی وجہ سے پروموٹ کرتے ہیں اسلام کی وجہ سے ڈائیلوگ کو پروموٹ کرنے کے بات کرتے ہیں اور خود انہوں نے اپنی زندگی میں انٹرفیس ڈائیلوگ کیا ہے فیتھولہ گلن کے مطابق اور یہ بتاتے ہوئے کیونکہ اسلام ہمیں ڈائیلوگ پروموٹ کرنے کو سکھاتا ہے یہ بتاتے ہوئے فیتھولہ گلن قرآن کے کچھ آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک آیت ایک سورہ سورہ الحجرات ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو الگ الگ ٹرائبز میں بنایا الگ الگ ریسز میں بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کریں ایک دوسرے کے خلاف کوششیں کریں ان کو نیچہ دکھانے کی ان کو نقصان پہنچانے کی بلکہ اس لیے الگ الگ ٹرائبز میں الگ الگ ریسز میں آپ کو بنایا تاکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور فیتھولہ گلن اپنے ڈسکورس میں اس ڈائلوگ کے بارے میں اس ڈسکورس میں اس کی بات اس آیت کی بات اکثر کرتے ہیں فیتھولہ گلن کا کہنا ہے کہ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں اگر آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کے بنائے ہوئے سارے کریشنز کو بھی پسند کریں اگر آپ سچ میں اللہ کی عزت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے چاہے وہ انسان ہوں ہائیوان ہوں یا کچھ بھی چیزیں چاہے وہ ندیاں ہوں چاہے وہ پہاڑ ہوں آپ ان کی عزت کریں اور اسی طرح سے انسانوں کی عزت کریں الگ الگ مذہبوں کی انسانوں کی عزت کریں کیونکہ صرف مسلمانوں کو تو اللہ نے بنایا نہیں انہوں نے یہودیوں کو بھی کرسچنز کو بھی ہندووں کو بھی بودیسٹس کو بھی سبھی اللہ نے ہی بنایا ہے تو اس لیے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی محبت کریں اور ان کے ساتھ باتچیت کریں اور ان کے ساتھ فرنشپ میں ہارمینی کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں حچالوگلن کے مطابق اس اپروچ کو جو بھی لوگ اپنا بنا لیں جو بھی لوگ اس اپروچ کے حساب سے اپنی زندگی کو شیپ کریں اور ڈائیلوگ پروموٹ جنل انسانو بن جاتے ہیں جنل انسانو ایک ٹرکش فریز ہے جس کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے پرسن آف ہارٹ یہ ہم اسے اردو میں دل کا انسان کہہ سکتے ہیں تو فچالوگلن کی یہاں پہ چھوٹا سا پیراگراف ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا انگریزی میں ہے یہ اس کو میں بعد میں اردو میں ترجمہ کروں گا ترجمہ کروں گا اس پاسبل to the philosophy and ideas that other people adopt they turn a blind eye to what other may do wrong such people nullify bad behavior with kindness not thinking to hurt anybody even when they have been hurt over and over again so فتح اللہ اللہ کہتے ہیں کہ جو گونل انسان ہوں گے جو person of heart ہوں گے جو دل کے لوگ ہوں گے وہ اپنے دلوں کو سبھی کے لیے کھولیں گے اور سبھی کو بہتی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی زندگی میں welcome کریں گے وہ کسی بھی کے ساتھ ایک vicious competition کو ایسی competition ایک negative competition جسے ہم کہتے ہیں اس سے وہ لوگ بچیں گے اور دوسروں کی philosophy اور ideas کو جتنا ممکن ہو سکے گا ان کی عزت کریں گے ان کی philosophies اور ideas کو بھی اگر آپ اس سے اتفاق نہیں بھی رکھتے ہیں تو بھی آپ ان ideas اور philosophy کو ریسپیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایسے لوگ جو دوسرے لوگ کچھ غلط کر بھی رہے ہوں کچھ برا کر بھی رہے ہوں ان چیزوں کو kindness کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کو ignore کریں گے ان کو بلکہ اور زیادہ محبت اور شفقت دکھائیں گے تاکہ ان کی جو برائیاں ہیں جو کمیاں ہیں وہ کم کو hurt کرنے کی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے چاہے ان کو کئی بار نقصان پہنچایا گیا ہو ان کو کئی بار کسی بھی طرح سے ان کا دل دوڑا گیا ہو ان کو دھوکہ دیا گیا ہو تب بھی وہ کسی کا بھی دل دوڑنے کی کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے فچل لگلن کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ایسے لوگ ہوں جو ایک پرسن آف ہارٹ ہوں جو دل کے لوگ ہوں جو دل کے انسان ہوں وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو جییں گے ایک اور قرآن کی سورہ ہے جو فچل لگلن اکثر ہی کوٹ کرتے ہیں ڈائیلوگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ اگر آپ کا خدا چاہتا تو اس دنیا میں سبھی لوگوں نے اسلام کو قبولہ ہوتا سبھی لوگ ایک مؤمن ہوتے تو کیا یہ سوال پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو کیا آپ اب لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں ان کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں اسلام کو ماننے کے لئے آئیت پھر سے میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اگر اللہ چاہتا تو اس دنیا کے سارے لوگوں سارے انسانوں نے سبھی لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہوتا تو جب اللہ نے ایسا نہیں کیا تو کیا آپ یہاں پہ آپ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں اسلام کو ماننے کے لئے تو اسی آئیت سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیوائن ویل ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ لوگ آج الگ الگ ترہ ہیں الگ الگ ترہ کے ہیں الگ الگ آئیڈیاز ہیں ان کے پاس الگ الگ فلوسفیز ہیں ان کے پاس الگ الگ ریجز بلیف سسٹم ہیں ان کے پاس یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ چاہتا اگر آپ سچ میں جانتے ہیں مانتے ہیں کہ اللہ جو بھی چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے ہر چیز اس کے بس میں ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بھی آج ڈیفرنسز ہیں جس بھی طرح کی چیزیں آج دنیا میں ہیں وہ شاید اللہ ایسا ہی چاہتا ہے اس لیے ہے جب یہ اللہ ایسا چاہتا ہے تو کیا آپ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں اپنی مذہب کو ماننے کے لیے منوانے کے لیے تو فیتر اللہ بیلین اس سورہ کی بھی اکثر بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی اس لیے یہ ایک ڈیوائن انٹینشن ہے اللہ کی مرضی ہے تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں اور ایک دوسرے کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈائیلوگ میں انگیج کریں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے common ground پہ آنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ positive کر کے گلن کہتے ہیں کہ ہمیں خود کے لیے خود کے لیے ایک ایڈوکیٹ ہونا چاہیے مطلب ہمیں خود کو خود سے سوال پوچھنے چاہیے جتنا بھی ممکن ہو خود سے سوال پوچھیں خود کی کمیوں کو دیکھیں خود کے اندر جھاکیں اور دوسروں کی غلطیاں اگر ہیں بھی تو ان کو ہم نظرانداز کرنے کی کوشش کریں ان کا ہم ان کو ہم سپورٹ کرنے کی کوشش کریں ان کو ہم کسی طرح سے ان کا ایڈوکیٹ بنے یہ یہاں پہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ کو جتنا بھی ممکن ہو کمیاں ہمیں دوسروں سے زیادہ خود میں دیکھنی چاہیے اس کو اگر جتنا زیادہ ہم اپنے اندر کمیاں دیکھیں گے اور خود کے اندر کی کمیوں کو غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں گے تب ہی ہم دنیا میں ساماج میں دوسرے لوگوں کی غلطیاں غلطیوں کو صدار سکتے ہیں تب ہی ہم ایک اگزیمپل بن سکتے ہیں جن کو دیکھ کے دنیا کے دوسرے لوگ اپنی غلطیوں سے باز آئیں گے ادب وائز یہی ہوتا ہے کہ ہم اکثر ہی دوسروں کی غلطیوں پہ دوسروں کی کمیوں پہ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں لیکن خود کی غلطیوں کو بلکل بھی نظر انداز کرتے ہیں اس کو ماننے کو بلکل بھی تیار نہیں ہوتی تو فیچولا گلین کا کہنا ہے کہ آپ کو خود کے لیے پروسیکیوٹر بننا چاہیے خود سے سوال پوچھنا چاہیے اور دوسروں کے لیے ایڈوکیٹ بننا چاہیے جو ان کا بچاؤ کرے دوسروں کا بچاؤ کریں اور خود سے سوال پوچھیں فیچولا گلین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نون ٹیجمنٹل بنیں کسی کو بھی دیکھ کے کسی کی کسی کے لباس کو دیکھ کے کسی کی بات کو دیکھ کے کسی کی زبان کو دیکھ کے کسی کی کسی کی حرکتوں کو دیکھ کے ہم ہمیں ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ یہ اچھا انسان ہے یہ برا انسان ہے یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے یا وغیر وغیر ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کو اپنائیں انہیں اپنا بنائیں فچولا گلن ایک ٹرکش میں ورڈ ہے جو اکثر ہی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوش گروہ ہوش گروہ کا مطلب ہم انگریزی میں اس کو ایمفیٹک ایکسپٹنس کے طور پر ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں فچولا گلن کے مطابق ہمیں ڈائلوگ میں لوگوں کے ساتھ انکیج کرنا چاہیے اس لیے تاکہ ہم انہیں سمجھ سکیں اس لیے نہیں کہ ہم ان کو کنورٹ کریں ہمیں لوگوں کو ویسے ہی ایکسپٹ کرنا چاہیے جیسے وہ ہیں اور اور ڈائلوگ ہمیں ان کو سمجھنے کے لیے کرنا چاہیے ان کو ہماری طرح بنانے کی کوشش کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے فچولا گلن کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سبھی کے لیے ایک کرسی ہونی چاہیے مطلب یہ کہ ہم اپنے دل کے اندر سبھی کے لیے عزت رکھیں سبھی کے لیے محبت رکھیں سبھی کے لیے ہم بہتر سوچیں کسی کے بھی بارے میں برا سوچنا غلط ہے فچولا گلن کا یہ کہنا ہے فچولا گلن ایک اور بہت ہی امپورٹن بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی میں کچھ برا دکھ بھی رہا ہے کسی کی کچھ غلطی دکھ بھی رہی ہے تو ہمیں اپنی ڈسلائک کو جو ہمیں ناپسند ہے وہ اس کا وہ ایکشن ہونا چاہیے ہم اس انسان کی جو وہ حرکت ہے جو غلط ہے ہم اس کو ناپسند کر سکتے ہیں لیکن اس حرکت کی وجہ سے اس انسان کو ناپسند کرنا اس انسان سے نفرت کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے فچولا گلن ایک اور بہت ہی امپورٹن بات کہتے ہیں وہ ہے مصبت حرکت جسے ہم انگریزی میں پوزیٹیو ایکشن کہہ سکتے ہیں یا کچھ بہتر کرنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں فچولا گلن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مصبت حرکت میں امپورٹن یہ ہے کہ آپ اگر آپ یہ کر رہے ہیں آپ اس میں اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو یہ امپورٹن ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں ایکشن آپ کسی نہ کسی طرح سے کچھ اچھا کرنے میں انوالڈ ہوں اور ہمارے ایکشن کو پوزیٹیو رکھیں ایک تو آپ کچھ کریں اور ہمارا جو ہم کر رہے ہیں وہ پوزیٹیو ہو یہ کسی کے ریاکشن میں کسی نے کچھ کیا اور اس کے بدلے ہم یہ کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں خود آگے بڑھ کے پوزیٹیو کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ ریاکشنری نہ ہو ہمیں خود بہتر کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پوزیٹیو ایکشن میں یقین رکھیں اور پوزیٹیو ایکشن میں انگیج کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں غیروں کے بارے میں پوزیٹیو سوٹ رکھنا بھی ضروری ہے اگر آپ ڈائلوگ میں سچ میں یقین رکھتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ پوزیٹیو سوٹ رکھیں لوگوں کے بارے میں غلط نہ سوچیں ٹرکش میں ایک ورڈ ہے حسنزان جو جس کو کہتے ہیں پوزیٹیو view of others آپ اس کو ویسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انگریزی میں اور دوسری طرف ایک ورڈ ہے سویزان جس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں غلط خیال رکھنا تو فیچو لگلن کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں غیروں کے بارے میں پوزیٹیو خیال رکھنے چاہیے اچھے خیال رکھنے چاہیے ہمیں غیروں کے بارے میں دوسروں کے بارے میں برے خیال نہیں رکھنے چاہیے اور حسن الزان جو پوزیٹیو view ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تصوف صوفیزم کا ایک کانسپٹ ہے تو یہاں پہ بھی حسن الزان میں بھی اگر اس کانسپٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہی کہنا ہے اس کانسپٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ گوڈز کریشن کو اللہ کے بنائے ہوئے ساری چیزوں کو پوزیٹیو لی دیکھیں ان کی طرف آپ اچھے خیالات رکھیں ان کی طرف آپ برے خیالات نہیں رکھیں اور کسی بھی طرح کہ جو نیگریف سورٹس ان کے بارے میں ہوں یا فیلنگس ہوں ان سے آپ بچیں اور فیچو لگلن کے لیے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ان کے مطابق ڈائی لاغ کو ایک ملٹنگ پوٹ کی طرح سے ہمیں ملٹنگ پوٹ دنیا کو ایک ملٹنگ پوٹ بنانے کی کوشش کرنے میں ڈائی لاغ کا استعمال کرنا غلط ہے ملٹنگ پوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں الگ الگ لوگوں ان کو ایک جیسا بنانا ان کو خود کے جیسا بنانے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے اچھے لگلن کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈائیورسٹی کو جو جو الگ الگ سورٹس ہیں دنیا میں الگ الگ فلوسفیز ہیں الگ الگ مذہب ہیں ان سب کی عزت کرتے ہوئے ان سب کو یہ لوگ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیتے ہوئے ان کے ساتھ ڈائی لاغ کرنے کی ضرورت ہے انہیں اپنی جیسا بنانا کی کوشش کرنا اور ڈائی لاغ کرتے ہوئے یہ کوشش کرنا غلط ہے تو فیچولا گلن کا جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے ہزمت موومنٹ کی بنیاد رکھی نائنٹین سکسٹیز میں ٹرکی میں اور آج یہ ہزمت موومنٹ دنیا کے ایک سو ساٹھ ملکوں میں موجود ہے اور وہاں پہ ایڈوکیشن اور ریلیف ورک کے ساتھ دائیلوگ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو فیچولا گلن کے ان تھوٹس کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں اس کا اثر کیا ہے پریکٹس میں یہ کیسے چل رہی ہے اس چیز کو کیسے امپلیمنٹ کیا جارہا ہے ہزمت موومنٹ کی طرف سے میں اب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا تو ہزمت موومنٹ جو ہزمت موومنٹ جو ہے جو اس میں سب سے ہزمت موومنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ہزمت موومنٹ اسلام سے انسپریشن تو ضرور لیتی ہے لیکن اسلام سے انسپریشن لینے کے ساتھ یہ جو بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہے جو بھی کام کرتی ہے اس میں یہ صرف اسلام کو ماننے والوں کے لیے نہیں بلکہ سوسائٹی میں سماج میں جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے ایکٹیویٹیز کرتی ہے جیسے ہزمت موومنٹ کے ایک سو ساکھ سے زائد ممالک میں سکولز ہیں ان سکولز میں صرف مسلمان بچے ہی نہیں پڑتے بلکہ غیر مسلمان بھی پڑتے ہیں اگر یہ ملک ہندوستان میں ہے تو یہاں پہ مسلمان بھی پڑتے ہیں ہندوز بھی پڑتے ہیں سیکس بھی پڑتے ہیں کریسٹین بھی پڑتے ہیں جو بھی اس ملک میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ سارے لوگ اپنے بچوں کو ان سکولز حضمت موومنٹ لیتی ہے یہ انسپیریشن اسلام سے لیتی ہے لیکن جب سکول بن گیا اور سکول جب چل رہا ہے تو یہاں پہ صرف اسلام کو ماننے والوں کی خدمت کرنا حضمت موومنٹ کی سوچ نہیں ہے سماج میں رہنے والے سب ہی لوگوں کی خدمت کرنا حضمت موومنٹ کی سوچ ہے تو یہ خود ہی ایک ڈائی لوگ ان پریکٹس ہے یہ ایک ڈائی لوگ ایک لیونگ اگزیمپل ہے ڈائی لوگ کا تو حضمت موومنٹ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں کیونکہ وہ فیچول لگلن کے سوچ سے ان کی ٹیچنگ سے متاثر ہیں اور وہ صرف اور صرف ڈائی لوگ کا ہی کام نہیں کر رہے ایڈوکیشن کا بھی کام کر رہے ہیں ریلیف ورک میں بھی ہیں بزنس بھی کر رہے ہیں میڈیا میں بھی ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں ہر طرح کے لوگ حضمت موومنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے لوگ اپنی اپنی پروفیشن میں اپنی اپنی زندگی میں ڈائی لوگ کو امپلیمنٹ کرنے کی ڈائی لوگ کو اپنانے کی ڈائی لوگ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فیتر لوگ لن کے حساب سے ڈائی لوگ ایک بہت ہی امپورٹن چیز ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ صرف ڈائی لوگ پریکٹیشن کے لیے نہیں چھوڑ سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہے ڈائی لوگ کو پرموٹ کرنا ڈائی لوگ ایکٹیوٹیز کروانا جیسے فرنشپ ڈینر ہزمت مویمنٹ کے لوگ دنیا کے الگ ملکوں میں کرتے ہیں ہندوستان میں بھی فرنشپ ڈینر ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو جن لوگوں کا کام فل ٹائم کام ہے ڈائی لوگ کرنا یہ صرف ان کا ہی کام نہیں ہونا چاہیے ان کا تو کام ہے ہی وہ فل ٹائم اس چیز کے لیے اپنی کوشش اپنی انرجی لگا ہی رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جو دوسرے پروفیشنز میں بھی لوگ ہیں وہ بھی ڈائی لوگ کو ویسے ہی اپنی زندگی میں پرموٹ کریں جیسے کوئی سکول میں ٹیچر ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف مسلمان بچوں کو ہی اچھے سے نہ پڑھائے بلکہ وہ غیر مسلمان کو بھی اچھے سے پڑھائے کلاس میں جتنے بھی بچے ہیں ان سب ہی کے لیے اچھے خیالات رکھے ان کے کامیابی کی دعا کرے اور ہر ممکن کوشش کرے اسی طرح سے ان بچوں کے پیرنس ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھے ان کے ساتھ دوستی کرے اگر ممکن ہے تو اگر وہ بھی یہ چاہتے ہیں تو اور ان کو ان کی عزت کرے ان کو اپنا بنانے کی کوشش کرے تو یہ ڈائی لاغ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جن کا کام ہے جو پروفیشنل اس چیز الگ الگ پروگرامز کر رہے ہوں چاہے وہ کورسز چلا رہے ہوں یا الگ الگ ایونٹس کر رہے ہوں دائیلوگ صرف ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو فل ٹائم دائیلوگ پریکٹیشنل ہیں دائیلوگ ان کا بھی کام ہے جو الگ الگ پروفیشن میں اپنا کام کر رہے ہیں ان اپنے پروفیشن میں اپنے آفیسز میں اپنے ہاسپیٹلز میں سکولز میں جہاں پہ بھی آپ ہوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو آپ کے مذہب کے نہیں ہوں ان کے بارے میں بھی آپ اچھے خیالات رکھیں ان کے بارے میں بھی اچھا سوچیں اور ان کے ساتھ آپ کچھ پوزیٹیو کرنے کی کوشش کریں جو پوری انسانیت کے لیے مفید ہو بینیفیشل ہو